آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبوس ہوئے اللہ نے اس وقت آپ کو مبوس فرمایا دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی انسانوں کے اندر انسان یتنے ہی اے حیوانیت درندگی چھا چکی تھی انسان اپنے بھائی کا دشمن ہو چکا تھا بھائی بھائی کا دشمن اولاد ماں باپ کی دشمن شوہر بیوی کا دشمن بیوی شوہر کا دشمن ہو چکی تھی ہے دین کا یہ مرکز مفتی نشات عالم یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشات عالم ان کی فکر تو دیکھو ان کی تڑپ تو دیکھو تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشات عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبعوث ہوئے اللہ نے اس وقت آپ کو مبعوث فرمایا دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی انسانوں کے اندر انسان یتنے ہی اے حیوانیت درندگی چھا چکی تھی انسان اپنے بھائی کا دشمن ہو چکا تھا بھائی بھائی کا دشمن اولاد ماں باپ کی دشمن شوہر بیوی کا دشمن بیوی شوہر کا دشمن ہو چکی تھی ایسے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اس دنیا پر رحم کھایا ترس کھایا کہ اس وقت کے بادشاہ بھی انسانوں پر ظلم کیا کرتے تھے چنانچہ اگر اس وقت کے بادشاہ سے کوئی آدم ملاقات کرنے کے لیے آتا تو اس وقت کے بادشاہ کسی خوبصورت نوجہان غلام یا کسی خوبصورت لڑکے کو لیتے اور اس کو روحی کے اندر پورا کا پورا لپیٹ دیتے اور اس کو دروازے پر کھڑا کر دیتے جو ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا بادشاہ اب اس آدمی اسے غلام کے جس کو روحی کے اندر لپیٹا تھا اس کے اندر آگ لہا دیتے وہ طلبتا تھا وہ جتنا طلبتا تھا وہ آنے والا یہ سمجھا کرتا تھا میرا اتنا ہی اچھا استقبال کیا جا رہا ہے یہ حیوانیت انسانوں کے اندر آ چکی تھی لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا یہ بات بالکل عام تھی ایسے دور کے اندر اللہ عبول عزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبوض فرمایا آپ نے جینے کا طریقہ سکھلایا آپ نے عورتوں کو عزت دی غلاموں کو آزاد دی دی غریبوں کو بشارت دی آپ نے انسانوں کو انسانیت سکھائی پیاروں محبت کا درس اور پاٹ پڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا کھانا کھانے کا طریقہ بکلایا پانی پینے کا طریقہ سکھلایا سونے کا طریقہ سکھلایا اٹھنے کا سنت طریقہ سکھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا جانے کا استنگا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر طریقہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھ لائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہماری میں نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن مت کرو ان پر رحم کھاؤ ترس کھاؤ اور آپ نے ارشاد سمنایا جس کے گھر میں دو بیٹیاں پیدا ہو اور ان کی وہ اچھی طرح تربیت کرے پربرش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے تو وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں قیامت کی دن جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دونوں امولی ایک دوسرے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا ان کے حق ادا کرنے کا طریقہ سکھلایا اور آپ نے کہا لوگوں تمہاری ماں کے قدموں پہلے جنت ہے اپنی ماں کے قدر کرو یہ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے اس کے قدر کرو شوہروں کو شوہروں کو بی بی کی خدمت کرنے کا طریقہ سکھلایا شوہروں کو بی بی کے ساتھ زندگی بزارنے کا طریقہ سکھلایا کیونکہ آپ کس طرح حق ادا کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہو اپنی بیوی بچوں کے لئے سب سے اچھا ہو اوڑت کو اپنی شوہر کی خدمت کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر کے حق بطلائے اور آپ نے کہا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دور کے اندر بغوظ فرمایا جبکہ انسان انسان نہیں بلکہ ایک درندہ بن چکا تھا ذرا ذرا سی بات پر تلواری نکل آیا کرتی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی جنگیں چھوٹی چھوٹے بچوں کی لڑائیا وہ خاندانوں کی لڑائیا بن جایا کرتی تھی اگر کسی کی بکری کسی کی خدمت چلی جائے تو یہ خیت کے اندر جانا اتنی بڑی لڑائی بن جاتی تھی کہ باب مرطات اپنی اولاد کو ات وسیعت کر جاتا تھا کہ ہماری فلا سے لڑائی ہے فلا قبیلے سے لڑائی ہے فلا خاندان سے لڑائی ہے یہ برسوں تک لڑائی چلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں تم بھائی بھائی بن جاؤ اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا تو وہی لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے بھائی بھائی کے دشمن تھے وہی لوگ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ جو دشمن تھے ایک دوسرے کے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دنوں کے اندر محبت ڈال دی اور وہ پھر بھائی بھائی ہو گئے جہازہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہئے اور آپ سے محبت ہم اپنی جان سے بھی زیادہ کریں اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے ماباں سے بھی زیادہ کریں